سابق افغان نائب صدر عمراللہ صالح کے گھر میں جب اہلکار گئے ان کے گھر کی تلاشی لی گئی وہاں سے سوٹ کیس ملے ان سوٹ کیس میں سوچیے کیا ہوگا سکس پوائنٹ فائف ملینز امریکی ڈالر پینچ سٹھ لاکھ امریکی ڈالر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو ایک ارب نو کروڑ چھبیس لاکھ پچاس ہزار روپے بنتے ہیں اور سونے کی اینٹیں بھی برامت ہوئیں طالبان کے مطابق یہ باقیات میں سے کچھ حصہ ہے کرپشن کا اب وہ ساتھ جو لے گئے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب پہلے اگر ہم دوسرے گھروں میں چلے جائیں اشرف غنی صاحب کے گھر کی اگر ماحول ہم یاد کریں تو اس میں سے کیا برامت ہوا تھا اور اب نائب صدر کے گھر سے کیا برامت ہوا تو یہ تو سب کچھ امریکہ کو لوٹا انہوں نے امریکہ کو نہیں ہا لی اور یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ سونا کہاں سے آیا آپ کو بتا جو سونے کی اینٹے برامت ہوئی ہیں جو ملی ہیں اینٹے اس پہ سٹیمپ کیا لگی ہوئی ہے جناب وہ انڈیا کی سٹیمپ ہے بارت کی سٹیمپ ہے اور یہ صاحب حادر جن کے گھر سے ملی ہے یہ واقعی درست کہا ہے انہوں نے وہاں کی ایک اگرمت نے کہ یہ دو فیصد بھی نہیں ہے ایک فیصد نہیں ہے اس کا یہ وہ حصہ ہے جو انہوں نے سمجھا بیکار ہو گیا یہ وہ حصہ ہے جو ویسے بھول گئے ہو گئے جو میں بلکل واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی رقم تھی ان کے لیے بلکل معمولی سے اب وہاں سے جو برامت ہوئی یہ کس لیے تھا یہ آپ کو بتا ہے ان کا انٹیلیجنس کا کیا تھا یہ اہم ترین سمجھ دار تھا نا وہاں پر اس سب سے زیادہ بارت اشرف غنی کے بعد جو شخص چاہتا تھا وہ یہ تھا سب سے زیادہ انٹیلیجنس سے جو رابطے ہوتے تھے اور سب سے زیادہ پاکستان کے حلاف بکواس کرنے کی جس کو ہدایت ملتی تھی وہ یہ تھا تو یہ شخص جو تھا یہ اسی چیز کے پیسے کماتا تھا اب ہونا کیا تھا آپ کو بتا ہے میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں یا سر انہوں نے یہ پیسہ جو اس کے بعد تھا جو اس پر سے بہت سا رقم یہ لے گیا اور بہت سا ایسا پیسہ اس نے تقسیم اس کے ذمہ ہوتا تھا تم نے تقسیم کرنا ہے ان گروپوں میں جو طالبان کے خلاف ہو ان گروپوں میں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھلائیں ان گروپوں میں جو نفرت پھلائیں وہ گروپ جو پاکستان کے اندر مذہبی فسادات لسانی فسادات پاکستان کے خلاف نفرت پاکستان کی وہ انجیوز جن کو استعمال کیا جانا ہے ان کو پیسے دیں پاکستان کے وہ کچھ لوگ جو ان کے پیرول پہ سوشل میڈیا چلا رہے تھے ان کو رقم دیں یہ بھی اسی پیسوں میں سے جاتا تھا اب اس نے شمالی تحاث سے لے کر باقی جگہوں پہ جو سمان جو پیسہ پچائے جاتا تھا یہ خرید تھے تھا نا اس کو رکھاوا تھا تم کسی کا ایمان خریدو تم فسادات کروا ہو اب اس نے کیا کیا اس میں سے کچھ رقم لگا دیتا تھا باقی رقم اسے ملتی بھی اس کے پیسے بھی اتنے ملتے تھے اس کو اس کی وفاداری کا انعام ملتا تھا بھارت سے اسرائیل سے انڈیا سے امریکہ سے اسی طرح دیگر ممالک سے تو یہ وہ رقم تھی اور سونے کی انڈیا جو ہے اس پر جو سٹیمپ ہے وہ سٹیمپ جناب بھارت کی ہے اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ملک کا انٹیلیجنس کا اہم ترین شخص اس کے گھر سے جو رقم برامد ہوئی ہے جو سونا برامد ہوا ہے اور پھر جو وہ ساتھ لے گیا ہے وہ کتنا ہوگا تو پھر افغانستان کا بیرہ گرک تو پہلے حکومتوں نے ایسی طرح کیا افغانیوں کو بچاروں کو جو موت کے موہ میں بھینکا افغانستان کے اندر جو دہشتگردی کی انتہائی دہشتگردی کی جو درسگاہیں بنائی گئی تھی پھر اسی لیے بنائی گئی تھی کہ یہ افغانستان کے ساتھ تو مخلص تھے ہی نہیں اب یہ جو برامد ہوا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے سکرین کے صاف نظر آ رہا ہے بھارت امریکہ مساد اس سب سے لگتا یہ کہ بھارت نے جو انویسٹمنٹ کے معاہدے کیے تھے وہ پھر ان اشخاص پہ کیے تھے ترقیاتی فنڈز پہ تو لگتا نہیں ہے زاری انویسٹمنٹ تو یہاں پڑی ہوئی ہاں اسی طرح تھا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو ڈیم بن رہا تھا وہ ڈیم ضرور بھارت کے لیے بن رہا تھا کچھ چیز روٹ بار رہی تھی لیکن اس کی آر میں بیسک تو پاکستان کے خلاف کام ہو رہا تھا اس کی آر میں تو وہاں پر جو اب موجود حکومت ہے اس کے خلاف کام ہو رہا تھا اصل تو یہ معاملات تھے اصل خطے کے اندر ایک چدراہٹ کس طرح قیم کرنی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحقم کس طرح کرنا ہے افغانستان کے اندر بد امنی کس طرح پیدا کرنی یہ تھی اب یاسر صاحب اس کو دیکھ لیں نا وہ جو دو ڈیپو ملے ہیں اصلے کے پنج شہر میں پنج شہر میں ایک نہیں دو ڈیپو ملے ہیں ابھی وہ فٹیج آپ دیکھیں گے اس ڈیپووں کی بھی تو خیران رہ جائیں گے وہ وہاں سے جو اصلہ ملے ہیں وہ کس کا ہے یہی زراد دیکھیں نا زراد یہ ڈیپو ملے ہیں یہ اصلے کے ڈیپو ہیں یہ آپ کے سمجھ دیں یہ کوئی پرچون کی دکانیاں انٹو والی دکانیاں یہ اصلہ ہے اور اس میں جتنا اصلہ ہے یہ سارا بارت اور اسرائیل کے مارک ہے یہ انہوں نے بقیدہ بکرا جو اصلہ ہے اس میں بارتی اصلہ ہے اور بقیدہ اسرائیل کا اصلہ ہے اب یہ دونوں ڈیپو جو تھے وہاں پہ بارت اور اسرائیل کا اصلہ ہے کیا کہا رہا تھا یہ واضح ہو گیا نا پھر پانچ شہر میں جو لڑائی تھی وہ بارت اور اسرائیل کے فوجی بھی لڑ رہے تھے وہاں پہ غیر ملکی اصلہ اس لیے گیا تھا انہیں نظر آ گیا تھا جب قطر کے اندر جب دوہا میں معاہدہ ہو رہے تھے کہ جناب یہ ہونے تو کس جگہ پر کس کو تیار کرنا ہے اور کس طرح سلا دینا ہے یہ افغان عبام کو بھی دیکھنا ہوگا جو ان کی ایمہ پر احتجاج کر رہے ہیں طالبان کے خلاف وہ دیکھئے کہ ان کے پیروکار کس طرح ملک سے بھاگے اور کیا چھوڑ کے بھاگے